سوڈان میں دو پاکستانی کافلے جنگزدہ علاقوں سے محفوظ مقامات سے جانت روانہ ہو گئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانیوں کو ہوائی جہاز یا فیری کے ذریعے نکال آ جائے گا مزید تفصیلات جانیں گے شوکت پر آج سے شوکت پر آج سے بتائی گا دیکھئے خورتوم میں کھانا جنگی اور وہاں پر جو کپلے عام ہو رہا ہے اس کے تناظر میں پاکستان کی حکومت ایکٹیو ہے اور وہاں سے پاکستانیوں کی ایویکویشن جاری ہے ممتاز زارہ بلوچ صاحبہ ترجمان دفتر خارجہ نے ہمیں بتایا کہ دو کافلے جو پاکستانیوں کے ہیں وہ خورتوم اور دیگر جنگزدہ علاقوں سے اب محفوظ مقامات کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور موسٹ پابیبلی ان کافلوں کو ریڈ سی کے کسی محفوظ مقام پر لائے جائے گا پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ انہیں سیری کے ذریعے وہاں سے نکالا جائے ریڈ سی سے یا پھر جہاز کے ذریعے نکالا جائے عید کے دنوں میں بھی ممتاز زارہ بلوچ صاحبہ کا کہنا تھا کہ فورن سیکٹری ڈاکٹر حسد مجید خان مسلسل روابط میں رہے وہ نہ صرف سودان کے سفیر یا دیگر دوست ممالک کے جو سفیر ہیں اسلامباد میں جو سودان کے سراؤننگ میں ان سے رابطے میں رہے بلکہ پاکستانی مشن بھی سارے رابطے میں ہیں اور ایک مربوط پلان تیار کیا ہے سودان دو پاکستانی کافلے جنگزدہ علاقوں سے محفوظ مقامات کی جانب ربانہ ہو گئے ہیں شوگت پر آچہ تفصیلات سے آگاہ کریتے ہیں آپ کا شکریہ